جاندہ یورین کے اندر جہاں وہ سوڈیم سارا سارا بہ جائے گا اور آپ کی باڈی کے اندر کمی ہو جائے گی تو اس کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپو اسے ہم کہتے ہیں ہائپو نیٹری ایم ہائپو نیٹری ایمیا اور ہائپرکلیمیا مطلب یعنی سوڈیم کی کمی اور پرٹیکشنیم کی زیادتی ٹھیک ہے ایک اس کے آگے کیا بتائی ہے کہ گلوکو کورٹیکل کی ریکی شنسی ہو جائے گی تو کیا ہوگا یعنی لوس آف کورٹیسول یعنی کمی وہی یہ جو اس کی یہاں پہ اپنے بات کی ایڈیسن ڈیزیز کے کمی ایڈیسن ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ بھائی ٹیوبر ٹیومر یا کینسل کی وجہ سے ہو گئی یا کسی ایکسیڈن یا انجری کی وجہ سے جو ہمیں وہ ہمارا جو ایڈریل کارٹسنا میں اس کو جو ہے وہ کاٹنا وہ مطلب اس کو ایکٹومی کرنے پڑی اس کو اس کو جو ہے وہ ختم نکالنا پڑا بڑے سے کسی پریزن کی جیسے اگر آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہو گئی ہے اس کی سنتیس کی کمی ہو گئی ہے تو سمپلی کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر جو میٹابلک ایفیکٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے یعنی جو آپ کا فیٹ جا رہا تھا آپ کا جو فیٹ پلازما کے اندر فری فیٹی ایسیڈ بھوم رہے تھے جو آپ کا پروٹین جو ہے وہ ایمائن ایسیڈ میں کنورٹ ہو رہا تھا یہ سب چیزیں جو ہے وہ رک جائیں گی آپ کی باڈی کے اندر اور جو آپ کی جو گلوکوز کی سنتیسی زورتی وہ کم ہو جائے گی تو بندہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا وہی بات دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ انسان کمزور ہو جائے گا جب اس کو انرڈی ملے گی ہی نہیں اور دوسری بات یہ کہ کریں میلانین پیگمنٹیشن کی بات کریں کہ دوسری ایڈیشن ڈیسیز کا سی یہ ہے کہ بھائی ایسی ٹی ایس تو کام کرے گا ہی نا تو نا ایسی ٹی ایس خود ایسی ٹی ایس کی جو ہے وہ اگر پیٹری گلینڈ کے اندر ہم سیکنڈری والے کی بات کریں کہ پیٹری گلینڈ ہی ڈیمیج ہو گیا تو ایسی ٹی ایس وہاں سے پروڈیشن نہیں ہوگا نا ایسی ٹی ایس سیکریٹ ہو گا نا وہ آپ کے جو ہے وہ کو سیکریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفیشن سے چل رہی ہے اب اس کے اندر جو میلانین کے جو پیگمنٹ نکل کے آرہا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بھی آنا بند ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ڈسٹرپ ڈسٹریبوشن آف میلانین ہو جائے گی یعنی یا تو کسی ایک جگائی بھی ڈیپوزٹ ہو جائے گا یا وہ چھوٹے چھوٹے بلوچز بنا دے گا ٹھیک ہے یا تو لپس کا کلر بہت ڈارک ہو گیا یا مطلب ڈیفرنٹ ایریس پر جو پیگمنٹ کم یا زیادہ ہو رہا ہوگا تو ایڈیسن ڈیسیز کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو بندہ مر جائے گا اور اگر ٹریٹمنٹ ہو گیا تو لوگ سالوں سال جید رہتے ہیں تو اس ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے کہ آپ منرل کورٹی کوئیڈز جو ہے ان کو انجیکشنز یا ان کو جو ہے اس کی سپلائے دے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پر اور وہ بچارے پوری زندگی ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ بھائی اگر بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ نے تیومر یا کینسر ہو گیا تو آپ کو وہ کٹ کے نکالنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ دوبارہ نیا کس کا لے کے لگائیں گے تو پھر ہم کیا کر رہتے ہیں کہ اس کو مطلب خود جو ہے وہ انجیکشن کی طور پر میڈیسن کی طور پر لائک انسولین ہم اس کو دیتے رہتے ہیں بندہ کافی سال تک جو ہے وہ جی سکتا ہے لیکن اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو بدن ای ویک بھی ڈیتھ کاؤز ہو سکتی ہے ہم آکے ہائپر ایڈرنلزم اور اسی طریقے سے اب اگر وہاں پہ کمی ہو رہی تھی تو کیا اور تھا کہ کمزوری ہو رہی تھی ٹھیک ہے کمزوری تھی کیونکہ جو ہے گلوکوز کی سنتیسز نہیں ہو رہی تھی لیکن اب یہاں پہ اگر سنتیسز حد سے زیادہ ہو رہی ہے اب نورملٹی ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہو گا کہ ایکسیس سیکریٹ آف ایکسیس سیکریٹ آف اینڈروجین بھی ہوگی مطلب اینڈروجین بھی زیادہ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے حضر دو ہرمون سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایک ایڈروجین اور کورٹیسول ایک ہوتا ہے انڈروجین سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو کورٹیسول کے ایفیکس بھی ہونگے اور انڈروجین کے ایفیکس بھی ہوں گے آپ کو بتائیں انڈروجین کے ایفیکس ہمارے سیجول ہارمون پر جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلی بات کیا پڑھیں گے اس میں ون ایڈی نوما آف انٹیرپوٹری دیکھ سیکریٹ دیکھ سیکریٹ لارج امانٹ او ایسی تی ایچ وچ دین کاؤز ایڈرینل ہیپرپلیزیا دیکھ سیکریشن تو کیا ہوگا کہ ایڈی نوما یا اس کے اوپر کوئی تومر یا کچھ بن جائے گا ٹھیک ہے کس کے اوپر پیٹوٹری ایڈی ری پیٹوٹری کے اوپر اور وہ کیا کرے گا کہ جو نومل سیکریشن ہوتی ہے ایسی تی ایچ کسی بھی طریقے سے ایسی تی ایچ کی فرمیشن بڑھ جائے وہ ٹیومر کے ذریعے بڑھ جائے یا پھر وہ ہائپو تیلمس کے کسی ریزن کی ایسی اب نومل فنکشن کرنے کی وجہ سے بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے جوہے وہ کوٹیسول جوہے زیادہ سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ٹاپک سیکریشن آف ایسی تی ایچ بی ٹیومر ایلس ویر یا کہیں پر ٹیومر بن گیا جس کی وجہ سے ایک ٹاپک سیکریشن آف ایسی تی ایچ ہو رہی ہے